ہیلو گائی اسلام علیکم میں ہوسین ایلتا فورا آج کی ویڈیو میں ہم انبوکس کرنے لگے ہیں کیرن 200D کو الٹا سا ہی اپسی لگے ہیں اس ویڈیو میں ہم انبوکس کرنے لگے ہیں کیرن 200D کو یہ دیکھئے انبوکس یہ پہلے ہو چکا ہے کیونکہ جب میں کل آیا تھا تو میں نے اس کو انبوکس کر لیا تھا تو ویڈیو کل ہی شوٹ ہو گئی تھی تو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو جا کے دیکھئے تو گائیس پہلے یہ دیکھا دیں آپ کو باکس ایس 200D کو اوپر نیچے ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں ایس 200D لکھا ہو گا ہے ہم آپ کو نظرک سے دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے مار 3 کی کٹ کے ساتھ آیا ہے بہت اچھا ہے اسٹی ایم لنس نہیں ملے تو کوئی بات نہیں اس پہ ہم گزارا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بات سے پہلے ایسی جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس کا لینس ایٹین فیفٹی فائی ایم لنس کو اوپن کر کے دیکھاتے ہیں اور نیچے سے یہ لینس کیمرے میں فٹ ہوتے ہو جائے آپ کو دکھا دیں فائف کے پرچر میں آتا ہے ایٹین فیفٹی ایم لس کا یہ زوم ہو گیا سٹارٹ اپ کے لیے سٹارٹنگ جو فوٹاگراف ہے ان کے لیے کافی اچھا ہے ارے بند ہو جا ہو گیا چلو اس کو بند کر کے اوپر سے کور لگا کے پہلے اس کو ہم بڑک دیتے ہیں واپس کے کئی ڈیمج نہ ہو جائے اس کے بعد اگلی چیزی خالی شاپر پھر آیا ایک وائر چارجنگ کیبل پھر آگئی مین چیزی اس کی بیٹری یہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں اوریجنل کینن کی بیٹری ہے یہ کتنا بیک اپ دیتی ہے یہ تو جب میں ریگولر یوز کروں گا اس کے بعد پتا چلے گا اس کو بھی ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں واپس پھر یہ کیبل ہو گئی پھر نیکس ہی جاتی ہے اس کا چارجر یہ بھی میں یوز کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بیک اپ یعنی کتنے ٹائم میں فل بیٹری چارج کرتی ہے تو پھر اگلی چیز آتی ہے اس کو ہمیں سائٹ پر رکھتے ہیں تو یہ ہے مین چیز ہماری کینن ایوز ٹو ہنڈر ڈی کی باڈی اس کو پہلے ہم کیس سے نکالتے ہیں پھر دوسرا ریپ ہوا ہوا ہے اس کو ریپ سے نکالتے ہیں اور یہ رہا ہمارے سامنے ایوز ٹو ہنڈر ڈی کینن کدی اسل آر اسل ٹو کیمرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کافی چھوٹا کیمرہ ہے یعنی جو باقی سیون ہنڈ ڈی ہو گیا سیکسٹی فائیو ڈی ان سے کافی ذرا چھوٹے سائز ہی مہتے ہیں لیکن اس کے فیچر اور ان کے فیچر کوئی فرق نہیں ہے یہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد ہی ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اندر میررل لگا ہویا ہے یہ اپروکسیمیٹلی فائیو ٹو ٹین فریمز پر سیکنڈ کی کنٹینیو شوٹن کر سکتا ہے یہ بن کر کے ہم اس کو باقی اوپر فنکشن وغیرہ دکھاتے ہیں ٹائل وغیرہ اس میں آٹو فوکس ہو گیا آٹو موڈ ہو گیا مینویل موڈ سب کچھ ہے تو بھئی تو بھئی یہ تو انبوکسنگ تھی کیران ایوز ٹو ہنڈرڈ ڈی کی تو یہ تو تھا سارا سکین اور اس کا ریویو میں تقریباً ایک ویک اس کو یوز کر لوں کیمرے کو اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ کیمرہ کیسا ہے اس کے بعد میں ریویو اس کا پھر دوں گا اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے میں جتنے بھی وغیرہ ریکارڈ کرتا تھا وہ اپنا نوکیا سکس پوائنٹ ون سے کرتا تھا نوکیا اس نے کہا آپ کے در نظر آ رہا ہوگا نوکیا میں آپ کو سلکون کیس ہٹا کے دکھاتا ہوں نوکیا سکس پائنٹ ون کا اس کا بیک کیمرہ فور کے سپورٹ کرتا ہے سلو موشن اندر بھی ہے فرنٹ ٹین ایٹی پی ہے تو اب ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اپنے موبائل سے اور پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو ڈیسل آر کی قوالٹی اچھی لگتی ہے یا موبائل کی تو گائز یہ ابھی جو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ کی گئی ہے میری نوکیا سکس پائنٹ ون سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے یوز ٹو ہنڈرڈ ٹی سے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ قوالٹی اچھی لگتی ہے یا یہ قوالٹی اچھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ جو میں ایل ایڈی لائٹ یوز کر رہا ہوں وہ ہے اپکینہ کا ایل ایڈی ٹویرو فور موڈل ایب انہیں اپکینہ اور اپکینہ کے ساتھ جو کدھر گیا ویٹ اپکینہ کے ساتھ جو اس کی جو میں یوز کر رہا ہوں بیٹری وہ ہے سونی کی این پی ایف سیریز سونی کی این پی سیریز یہ آپ کو ٹویلز آرز کا بیک اپ دیتی ہے تو یہ بھی کافی اچھی لگتی ہے اس کے بعد جو چارجر ہے وہ پتے نہیں کس کا ہے ایچھنک کوئی چارجر کمپنی یا ہونک ہے یہ ہو گیا تو یہ تو تھا سارا کیرن ڈیوز ٹوہرڈ ٹیل بوکسک امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کا ریو میں ایک ویگ بات دوں گا جب میں اس کیمرو کچھی طریقے سے ٹیسٹ کر لوں گا اس کے میں آپ کو ایڈوانٹیجز بھی بتاؤں گا ڈیس ایڈوانٹیجز بھی بتاؤں گا کیس بھی کیا کیا آپ لوگ کو مشکلات آ سکتی ہے تو بنے رہیے سبسکرائب کیجئے میلے موسیقی